سا جہاں پر میں لاکھوں کے مال سے لدہ ایک ٹرک برامت کیا گیا ہے ٹرک کو مالک نے ہی جی پی ایس کی مدد سے خود برامت کیا ہے اے ٹرک لخنو سے چوری کیا گیا تھا دراصل آج صبح لخنو سے لگ بک دس لاکھ کی قیمت کے گھی سے لدہ ہوا ٹرک چوری ہو گیا تھا اس کی ترنت لخنو کے ایک تھانے میں ٹرک چوری کی ریپورٹ درج کروائی گئی تھی لیکن پولیس ٹرک چوری کی ریپورٹ درج کر کے سانت بیٹھ گئی اس کے بعد سا جہاں پر کے رہنے والے ٹرک مالک نے ٹرک میں لگے جی پی ایس سسٹم کو ٹریک کرنا شروع کر دیا اس ٹریکنگ میں چوری گیا ٹرک لخنو سے سیتا پر اور پھر سیتا پر سے سا جہاں پر آتا دکھائی دیا جب اے ٹرک سا جہاں پر پہنچا تو ٹرک مالک نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا پیچھا ہوتے دیکھ چور ٹرک کو تھانا رامچند مسن علاقے کے روسر کوٹھی مار پر چھوڑ کر فرار ہو گئے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی سا جہاں پر کی پولیس نے ٹرک کو اپنے کبجے میں لے کر لخنو پولیس کو اس کی سوچنا دی ٹرک مالک کا کہنا ہے کہ اگر لخنو پولیس چاہتی تو ٹرک پہلے ہی پکڑا جا سکتا تھا فلحال پولیس ٹرک چوری کے اس معاملے میں اب کاروائی کر رہی ہے یہ مال ہمارا چلا لخنو سے رائے بریلی کے لیے وہاں سے مال آگے شہجاپور لوکیشن میں ہم کو معلوم پڑا کہ شہجاپور گاڑی کھڑی ہے تو لوکیشن سے ہم نے پورا تین گھنڈے دھونڈ ڈھانڈ کے یہاں گاڑی پکڑی ہے اس سے پہلے دس منٹ پہلے آر سی میسن میں گئے انہیں کوئی سنوائی نہیں کری جب میں نے سوہم خود پکڑی گاڑی اس کے بعد بلے دس منٹ میں چل رہے ہیں یہ لخنو سے چوری ہوا ہے اس میں گھی برا ہے یہاں کے سیڈ جی ہیں سانجاپور کے ان کا مال ہے یہ سیدھا پور جا رہا ہے جی پہلے سکترہ کر سکتے ہیں جی پیس سسٹم لگایا ہے اس میں ٹرک میں اس کے مطلب سے لوگوں سے نہیں یہاں پایا گیا پھر میں یہاں سے اردو ہی آردو ہی آردو ہی آرہا تھا پھری وہ ہاں سے گھی برا ہوا ہے ہی برا ہوا ہے آپ کیا کار بھائی کر رہے ہیں لخنو میں مغدلہ کا ایم ہے اس کا مازین لخنو کل سا رہی ہے اس کو سوچنا کر دی رہی ہے تو یہ اپنا ہوا لے گا